ہم سب کو ہی پتائیں کیا حالت ہے اس دیش کا کیا حالت ہے اس دیش کا سب کو پتائیں کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ ابھی ابھی اعلان ہوا ہے ہم سب کو پتائیں کافی سارے لوگوں کا پتہ کیونکہ سبھی لوگ نیوز کے چینل کے اوپر سے اٹھ نہیں رہے ابھی ابھی ہمارے جو پرائیم مینسٹر نریندر موڈی جی ہے انہوں نے نیکس ٹوینٹی وان ڈیز مطلب تین ہفتے کے لیے گریہ بندی رہنے کے لیے بولا ہے اپنے آپ کو گھڑ میں رکھنے کے لیے بولا ہے تو ہم کو رہنا پڑے گا کیونکہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بولا تھا اور آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے اس وائرل ڈیزیز کا ہمارے پاس کوئی بھی میڈیسن نہیں ہے جب میڈیسن نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان یہ ایسا وائرلس ہے جو ایک دن میں دو دو سے چھار چھار سے آٹھ آٹھ سے ہزار ہزار سے لاکھ پہنچ سکتا ہے ربیوار کو ایک کرفک جارے کیا گیا تھا اس کے بعد منڈے کا شام کے بات سے سٹیٹ اینڈ سینٹرل میں جو لوگ ڈاؤن کا پروسیس چالو ہو گیا تھا لیکن پھر بھی پھر بھی بہت سارے لوگ بہاں نکلے گھو میں گیادرنگ میں بھی گئے and at the same time چائے کے دکان میں بھی گئے چائے والا اوپین کر کے چائے بیچ رہا تھا چائے کر رہا تھا کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں اگر کسی کے پاس کرونا ملے and وہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ کچھ تو ڈوبیں گے آپ کے جو پیتا ماتا فیملی ہیں ان کو بھی لے ڈوبیں گے ان سے اس کا نیکس جینریشن آجو باجو کا سرکل اس سے لوکالیٹی لوکالیٹی سے تھوڑا سا ایڈیا ایڈیا سے ایک ڈسٹرک وارڈ ڈسٹرک پھر سٹیٹ پھر پورا دیش میں فیل جائے گا اٹلی اٹلی کی بات دیکھ سکتے ہیں نا ہم کسی کو کوئی بھی چھپا نہیں ہے کسی سے بھی وہاں کا جو پریسیڈنٹ پرائیم مینسٹر ہے ان کے ہاتھ سے اب نہیں ہے وہ بس بول رہے کہ ابھی گوڑی بچا سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جو لوگ ڈاؤن تھا اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا اسی لیے ہمارے جو چیپ مینسٹر سے این پرائیم مینسٹر جی نے لوگ ڈاؤن کا جو پرستاب لیا گیا ہے اس پر ہم لوگوں کو رہنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم سرکشت رہے تو ہم دوسروں کے لیے بھی سوچ چکتے ہیں دیس میں ایک ایسا جنگ چھرا ہے ایسا ایک مہاماری لگا ہے کہ ہم کو گھر میں بیٹھ کے ہی اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنا ہے آپ کو اگر کوئی پروبلم ہو رہا ہے سپوز آپ گھر میں نہیں رہ پا رہے ہو تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی کر رہے کبھی کبھی آپ جو اپنے بس نزدیکی نیکس جوڑ ہیں وہاں پر ایک دو فیملی سے بات کیجئے یہاں ابھی تو سب کے پاس نیٹ ایویلیبل ہے تو سب کو ویڈیو کال میں کنفرنس کر لیجئے آج کل تو میسنجر میں ایک ساتھ آٹھ لوگوں کا بات ہوتا ہے سب کو لیجئے سب کے ساتھ انجوائی کیجئے بات کیجئے but but stay at home گھر میں رہیے گھر میں رہیے کیونکہ اس کے سوا کوئی اور دوسرا option نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ایک چیز بہت بڑی سچ ہے کوئی بولے گا نہیں لیکن یہ سچ ہے میں بتاؤ کیا سچ ہے دنیا میں کوئی بھی کوئی بھی single person لے لیجئے اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہے even i am میں بھی خود سے پیار کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کسی اور سے پیار کرتے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے تو وہ اپنا پتہ ماتا ہوتا ہے آپ چاہیں گے کہ آپ کے لیے آپ کے پیارنٹس جو ہے وہ بیمار پڑے کیونکہ recently جو کیس ہوا ہے ہمارے ویس بینگول سٹیٹ میں جو کرونا وائرس جو سسپیکٹڈ کیا گیا تھا دم دم کا جو آدمی تھا وہ کہیں بہار نہیں گئے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا جو بیٹا بہو ہے وہ بہار سے ہے ان سے کرونا ان کے پتہ کے پاس ٹرینس میٹ ہوا اور ان کا ڈیت ہو گیا تو آپ چاہیں گے کیا کوئی بھی نہیں چاہتا کیونکہ پتہ ماں تک آپ جو پیار ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے وہ پیار کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے بس دے دیتا ہے لیکن باقی اس دنیا میں جو بھی ہے وہ کنڈیشنل لب ہے یہ کروا سچ ہے بہت سارے لوگ بہت کچھ بولیں گے لیکن یہ سچ ہے ہم سب کو لڑنا ہے ابھی ابھی میں نے اکشے کمار جی کا ایک ویڈیو دیکھا جس نے انہوں نے ہاتھ جور کر کے سب کو ریکویسٹ کیا میں نے تو ابھی ابھی انسیڈن بولا نا بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں ان لوگ کا شاید لوگ ڈاون کا مطلب بھی پتہ نہیں کیا ہی سارے لوگ کو انہوں نے ہاتھ جور کے بھنتی کیا ہے کافی سارے لوگ ہاتھ جور کے بھنتی کر رہے ہیں میں بھی آپ لوگوں سے بھنتی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھیڑ میں نہ جائیے شورکشت رہے ہیں تب ہی آپ دوسروں کو بھی سیف کر سکتے ہیں اپنے زندگی کا ہیرو بن سکتے ہیں آپ ایچ این ایبری پرسن آپ سنگل سنگل ایک ایک یونائٹڈ کا ہیرو بن سکتے ہیں کیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھئے آپ کو کہیں بہار جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اگلا نیوز نہیں آ جاتا تب تک گھر میں رہیے اب بہت سارے پرابلم ہوگا ہم لوگ کیا کھائیں گے ہم لوگ ڈیلی ویجز ڈیلی انکم کرتے ہیں میرے فیملی میں بھی یہ پرابلم ہے اگر میرے پاپا ڈیلی انکم نہیں کریں گے تو ہم کو دکت ہوگا پھر بھی ہم کو گھر میں رہنا پڑے گا ہم کو گھر میں رہنا پڑے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے وجہ سے کوئی ایک دوسرا ویکتی وہ ایفیکٹیڈ ہو اس سے دوسرا نہیں چاہتا ہونا آپ بھی مت چاہیے ہم سب کو ایک وی آر انڈیان ایک ہو کے لڑنا پڑے گا ہم سب کو ایک ہو کے لڑنا پڑے گا اس وائرس کے قلاب and hopefully we can do it we should do it اس ویڈیو کے بعد میں نے جو بولا ہے میں نہیں بولوں گا شیئر کیجئے کچھ بھی کیجئے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی دو تین لوگ دیکھ رہے ہیں تو اگر میری بات کو پسند آئے تو اپنے نزدیک کی جو لوگیں ان کو بھی بتائیئے ان کو سمجھائیے کہ گھر میں رہنا کیوں ضروری ہے کوشش کیجئے گھر میں رہیے اگر اس سٹیج کو ہم لوگ کرسکے کیونکہ اگر ابھی 500 کے قریب لوگ ایفیکٹیڈ ہیں ہماری انڈیا میں اگر کچھ بھی لافر بھائی یہ ہو تو یہ 500 کب پانچ لاک بن جائے پچاس لاک بن جائے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب بھی انوینٹڈ ہوگا میڈیسین تو اس 500 لوگوں کو کیئر کرنا ان کو جلدی سے جلدی کیور کرنا وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ہیں لیکن اگر یہ تعداد بڑھ جائے ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بڑھ جائے تو ان کے لئے بھی مشکل ہو جائے اتنا زیادہ میڈیسین بنانا ٹھیک ہے اور ایک اور بات ہے جو ابھی کافی سارے جگہ میں ڈاکٹرز کو نکال دے رہے کہ ان کو کرونا بائیرس ہوگا وہ ڈاکٹر چیک اپ کریں ایسا مت کیجئے وہ ہیں تب ہی ہم ہیں ہم سب ہیں وہ ہیں وہ ہیں تب ہی ہم سب بچے ہیں ہم لوگ ایک ہیں ان کو ہیلپ کیجئے ہیلپ دیم ہیلپ داکٹرز تو ہیلپ آدھرز آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھیے سو بی سیف سٹی ایٹ یور ہوم اوکے چلیے ملتے ہیں ڈاکٹو 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 موسیقی